ہلو سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سبھی بچوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کلاس سکس کے بہت امپورٹنٹ کوشن جو آپ کی اگزام میں آتے ہیں نمبر سشٹم سے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا کوشن کیا ہے آپ کو ڈسپلی پر شو ہو رہا ہوگا the place value of 6 in numerals جو آپ کو یہ نمبر دیا گیا ہے اس نمبر میں ایک نمبر 6 نمبر ہے اس کی آپ کو place value بتانی ہے بچے آپ کو پتا ہے place value مطلب کیا ہوتا ہے place value کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ وہ نمبر لکھا ہے اس نمبر کو آپ کو جو ہے define کرنا ہے کہ وہ کون سے numbers پر لکھا ہوا ہے جیسے میں ایک number لکھ کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ کے ڈسپلی پر لکھا ہے 4863 2950 ٹھیک ہے اب اس com سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پہلے والے digit com ہم لوگ بولتے ہیں ones tens ہنڈرڈ تھاؤزند ٹین تھاؤزند لیک ٹین لیک کروڑ یہ جو میں نے آپ کو numbers بولے ہیں ابھی یہ میں نے بولے آپ کو indian place value میں آپ کو place value پوچھ گئی ہے six number کی کس کی پوچھ گئی ہے بیٹا six کی تو آپ دیکھیں گے six کہا پہ لکھا ہے ones tens ہنڈرڈ تھاؤزند ٹین تھاؤزند اور لیک کہا پہ لکھا ہوا ہے لیک پہ اور آپ کو پتہ ہے بیٹا لیک میں کتنی zero آتی ہیں five zero آتی ہیں یعنی کہ آپ کیا کروگے six لکھوگے اور six کے بعد کتنی zero لگا دو گے بیٹا five zero لگا دو گے one two three four five یہ ہو جائے گا بیٹا آپ کا place value of six for this numeral دیکھتے ہیں ہمارے option میں ہے کیا ہمارا answer ہاں تو ہمارا option ہو جائے گا option number c is a correct answer ٹھیک ہے میٹا سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو یہ question چلیے question number second دیکھتے ہیں ہم لوگ دیکھیں بچوں question number second میں کیا آگے رہا ہے question number second کو اچھے سمجھیں گے کہہ رہا ہے کی the face the face value of four in the numerals given جو آپ کو numeral given ہے اس میں آپ کو کیا بتانی ہے face value بتانی ہے کس کی بچے four کی number آپ کے سامنے ہے eight nine two four seven six zero five and you know very well about face value what is face value بچے face value کا مطلب ہوتا ہے جس number کے بارے میں آپ کو بات کی گئی ہے اسی number کو آپ کو exit لکھنا ہوتا ہے یہ رہا آپ کا بیٹا four تو face value اگر آپ لکھیں گے کسی بھی number کی یاد رکھے گا تو face value وہ number خود ہی آپ کا answer ہوتا ہے یعنی کہ four ہی اس کا answer ہو جائے گا اور اگر ہم سے اس number کی کیا پوچھ لیتا بیٹا place value جو ہم نے ابھی پیچھے والے question میں solve کیا تو اس کی جو place value ہو جائے گی کیا ہو جائے گی بچے once tens hundred thousand اور ten thousand ten thousand میں میں کتنی zero آتی ہیں بچے four zero آتی ہیں تو ہم لکھیں گے four اور اس کے سامنے کتنی zero لکھ دیں گے four one two three four یہ ہو جائے گی اس کی place value بٹ ہم سے پوچھتی face value تو اس کا answer ہو جائے گا option number a option number is a correct answer چلتے ہیں بچے next question پہ دیکھیں بچے third question کچھ اس طریقے سے ہمارا کہہ رہا ہے کہ the difference between the place value and the face value of five مطلب کیا ہے آپ کو place value بھی نکالنی ہے اور face value بھی نکالنی ہے اور ان کا کیا بتانا ہمیں difference کیا بتانا ہے بچے difference بتانا ہے what is difference اب difference کیا ہوتا ہے difference آپ کو بتا ہے کیا بولتے ہم لوگ subtraction کو کیا بولتے ہیں difference بولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ number لکھ لیتے ہیں اپنا seven eight six five three four two and one ٹھیک ہے تو اس نمبر پہ ہمیں کیا نکالنی ہے بیٹا five کا place value and face value دونوں چیز ہم نکال گے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں تو five یہاں پہ لکھا ہے ہمارا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی کیا نکال لیتے ہیں بیٹا place value نکال لیتے ہیں once ten hundred thousand اور ten thousand میں نے بھی آپ کو بتایا تھا ten thousand پہ place value ہوتی ہے وہ نمبر آتا ہے اور اس کے بعد four zeros آتی ہیں this is the value of place value of five ٹھیک ہے اور face value میں ہمارا ہے وہ number as it is آ جاتا ہے اس میں ہمیں کوئی بھی calculation یا کوئی بھی activity نہیں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے next اب کیا کرنا تھا آپ کو place value اور face value کو کیا نکالنا تھا difference مطلب ان دونوں کو value کو آپ کو کیا کرنا ہے subtract کرنا ہے تو subtract کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ ان دونوں value کو ان کے نیچے لکھ دیں گے چلیے میں کیا کرتا ہوں اس five کو یہاں پہ چلو دوبارہ لکھ دیتا ہوں اس نمبر کو five zero 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 and zero اور اس کو subtract کرنے کے لیے کیونس place پہ تو one to five لکھ کے اب اس کو subtract کریں گے اب دیکھیں بہت سارے بچوں سے بیٹا یہ subtract بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں most of the students کو آتا ہے لیکن بہت سارے بچے اس کو بھی نہیں کر پاتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے تو اس کو اچھے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے بچے چلیے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں اب آپ zero میں سے five کو subtract کریں گے تو وہ subtract نہیں ہوگا ٹھیک ہے zero میں سے five subtract نہیں ہو سکتا because ایک example سمجھئے آپ کی زیب میں اگر پیسے نہیں ہے تو کیا آپ اپنی جیب میں سے پانچ روپے دے دیں گے نہیں دے پائیں گے کیونکہ جب ہے ہی نہیں تو zero میں سے five کیسے نکال لیں گے کیسے subtract کر دیں گے نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ اس برابر والے کے پاس آئیں گے سائیڈ والے کے لیکن یہ خود zero ہے next zero zero اب last final ہمارے پاس بچہ five تو ہم لوگ کیا کریں گے بچے اس five سے جہاں one carry کریں گے اور اس zero کو دیں گے تو یہ zero ہو جائے گا ٹین ہمارا اور یہ five کتنا بچے گا ہمارا four ٹھیک ہے اب یہ ten اس کو one دے گا اس والے zero کو تو یہ zero ہو جائے گی ٹین اور یہ کتنا بچے گا ہمارا nine ٹھیک ہے اب یہ ten اس zero کو دے گا one تو یہ ہو جائے گا ہمارا ten اور یہ والا ہمارا بچے گا nine اب یہ والا ten اس zero کو دے گا finally تو یہ ہو جائے گا ہمارا ten اور یہ کتنا بچے گا ہمارا فائنلی نائن ٹھیک ہے میرے حساب سے کلیر بیٹا بلکل ایسے سمجھا رہا ہوں دیرے دیرے جس سے آپ کو ایک ایک چیز کلیر ہو ہے نا ٹین میں سے فائف اگر آپ مائنس کرو گے تو کتنا بستا ہے آپ کا فائف اوپر سے نائن بچا ہے نائن نائن اور لاشٹ میں آپ کا کتنا بچا تھا فور چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آپشن میں ہے یا نہیں ہے کوئی آپشن ہوگا دیکھو تو یہ ہو جائے گا ہمارا آپشن نمبر سی is a correct answer تو آپشن نمبر ہی ہمارا کیا ہو جائے گا بچے بلکل correct ہو جائے گا یہ تھا ہمارا کوشن نمبر 3rd چلے چلتے ہیں کوشن نمبر 4 دیکھیں بچوں یہ جو کوشن دیکھنے میں جتنا آسان لگ رہا نا جتنا آسان ہے نہیں چلے کوشن کو read کریے اور دیکھتے کتنے بچے اس کا correct answer دیں گے the smallest counting number is اب میں آپ کے اس کو جو میں نے کوشن پوچھا ہے میں اس کا comment میں answer کا reply کروں گا جب آپ لوگ comment کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا answer ٹھیک ہے یا نہیں ہے آپ سے پوچھا smallest counting number is تو وہ 0 ہوگا 1 ہوگا یا 10 ہوگا یا پھر ان میں سے کوئی نہیں ہے یہ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے comment کر کے بتانا ہے کی the smallest counting number is clear چلیے بچے next question پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے next question کو next question کہہ رہا ہے how many four digit numbers are they are how many four digits مطلب آپ سمجھے کی میں کہنا چاہ رہا ہوں میں کہنا چاہ رہا ہوں کی جو four digits کے number ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی four digits آتی ہیں ایسے کتنے number ہوتے ہیں سر گن لو گن لو سر گن لو پتہ چل جائے گا میں نے کہا اچھا تو ایسے گنیں one zero zero one one zero zero two one zero zero three ہے نا وہ last کے آئے گا نائن 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 تو یہاں تک سر گن لو ایک ایک کر کے پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے کیا اب اچھے کرنا ہے ہمیں نائن بلکل نہیں کرنا ہے ایسے بلکل ایسے نہیں کریں گے چلیے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اچھے سمجھیں گے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ smallest four digit number لکھیں گے smallest four digit number وہ کیا ہوتا ہے بیٹا آپ سبھی کو پتا ہے one thousand اور اس کے بعد largest لکھیں گے سب سے بڑا number آپ سب سے بڑا number کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سبھی کو پتا ہے four times nine کیا ہوتا ہے four times nine ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جتنے بھی چار digit کے number اگر وہ find out کرنے ہے تو آپ کیا کریں گے largest والے میں سے اس کو کیا کریں گے minus کریں گے یعنی کہ nine 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 اور اس میں سے کیا کریں گے آپ one thousand minus کر دیں گے ٹھیک ہے جی جب آپ اس کو minus کریں گے تو آپ کو کیا digit ملے گی nine میں سے zero minus کرو گے تو nine آئے گا nine میں سے zero minus کرو گے nine آئے گا nine میں سے zero minus کرو گے nine آئے گا اور nine میں سے one minus کرو گے تو کتنا آئے گا تو آپ کو ملا eight nine 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 تو کیا سر یہ answer ہو گیا دیکھو آپ کے option میں بھی دے رکھا یہ option میں بھی دے رکھا ہے تو کچھ بچے کریں گے سر اور یہی answer ہو گیا nine this is wrong ابھی آپ کا answer نہیں آئے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ کو plus one add کرنا ہے اور plus one add کرنے کے بعد جو اب آئے گا وہ آئے گا nine thousand کیا آئے گا بچے nine thousand is a correct answer اب ایسا کیوں کیا میں نے کیونکہ بیٹھا ایسا اس لیے کیا کیونکہ میں نے دو بار ایک نمبر کو جو چار نمبر کے نمبر تھے ان کو میں نے سبٹریٹ کر دیا تو دو بار مجھے نہیں کرنا تھا تو اس لیے جو میں نے دو بار extra کیا اس کو میں نے ایک بار add کر دیا اور جس سے میرا answer ہو جائے گا option number b is a correct answer بہت بار question میں پوچھا ہے teacher نے activity میں پوچھ لیتا how many four digit number are there total four digit کے کتنے number ہوتے ہیں یہ آپ کو بتانا تھا ٹھیک ہے چلیے very good چلتے ہیں نیکس کوشن پہ نیکس کوشن کو دیکھیں چلیے بچوں دیکھئے جو نیکس کوشن ہے آپ کا وہ just as the same ہے جیسے ہم نے پیچھے کیا ہے کوشن نمبر five کی طرح کیا رہا ہے how many ایک سیکنڈ رکھیں گے how many seven digit numbers are there seven digits کے کتنے نمبر ہوتے ہیں total seven digits کے کتنے نمبر ہوتے ہیں اب آپ لوگ اسے solve کریں گے اور مجھے کمنٹ میں آنسر بتائیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیا کریں گے پہلے smallest seven digit number لکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے one zero 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 ہو گئے seven نہیں اور یہ zero ٹھیک ہے پھر largest لکھیں گے nine 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 اور nine ٹھیک ہے اور ان دونوں کو کیا کر دیں گے separate کر دیں گے اور اس میں پھر plus one add کر دیں گے اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اس میں سے آپ کا کیا آنسر آیا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے اسے کمنٹ بوکس میں بتائیں گے ٹھیک ہے بچوں چلو نیچ کوشن پہ چلتے ہیں نیچ کوشن بچوں آپ کی پریکٹس کے لیے ہے یہ بھی سیم ایسے ڈیس کوشن میں آپ کو بتائیتا ہوں how many eight digits numbers are there eight digits کے کتنے نمبر ہوتے ہیں سیم ایسے کریں گے آپ پہلے eight digits کے smallest number نکالیں گے پھر eight digit کے بتائیں گے ٹھیک ہے بچے چلتے ہیں نیچ کوشن پہ دیکھتے ہیں بچے ہمارا نیچ کوشن کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے what come just before یہ اتنا بڑا نمبر ہے دیکھئے one zero 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 and zero آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے یہ نمبر کتنا لکھا ہے نمبر نیمز میں انٹرنیشنل میں بھی اور انڈیان میں بھی اس چاپ کی پریکٹس ہوگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے what come just before اس سے پہلے کونسا نمبر آئے گا یہ آپ کو بتانا دیکھئے کتنی digit سے کاؤنٹ کر لیجے one two three four five six seven seven digit کا یہ smallest نمبر ہے تو کیا ہوگا اس سے پہلے کیا آئے گا six digit کا largest نمبر کونسا آئے گا six digit کا largest نمبر اور وہ ہو جائے گا ہمارا option number b نہیں حقین ہے آپ کو کر کے دیکھ لیجے پہ کیا کریں گے minus one subtract کر دیں گے carry out کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتا آیا تا یہ اس کو بن دے گا سی اس کو پگئے اس کو پگئے اس کو پگئے اس کو پگئے اس اس کو فائنل اس کے پاسوقین ہو جائے گا 10 میں سے ون گئے نائن اس کی پاس ہوهین ہے میں نے اس کی پاس کسی بھی کو ہنائن ہے اس کی پاس بھی نائن ہے اور اس کے آپ کیا ہو جائے گا ہمارا کھتم کیونکہ یہ وانا likewise اور just آپ کو اس نے دے دیا تو آپ کا آنسر کیا آیا six times nine آپ کا آنسر ہو جائے گا اس کوشن کا بہت بیٹا ابھی آپ کو آنسر آسان لگ رہے ہیں بکوز ابھی میں کر آ رہا ہوں جب آپ خود کریں گے تو یہ آپ کو ٹپیکل لگیں گے ٹھیک ہے چلیے نیکس کوشن دیکھتے ہیں کیسے ہمارا تو دیکھیں بچوں نیکس کوشن میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے which of the following is not meaningful ایک سیکنڈ رکھیں گے which of the following is not meaningful meaningful کا مطلب ہے ان میں سے کون سا غلط ہے جس کا کوئی meaning ہی نہیں ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں نیچے کے start کرتے ہیں یہ کیا لکھا ہے آپ دیکھیں گے 10 10 10 اور 5 اس کا مطلب یہ تو ہو گیا 35 10 10 and v یہ ہو گیا 25 10 اور v یہ ہو گیا 15 اور یہاں لکھا ہے v کے ساتھ x v کے ساتھ x یعنی کہ 5 or 10 یہ 510 ہو گیا ہے no this is the wrong یاد رکھیں v کے ساتھ کیا آتے ہیں کہ well i اور وہ بھی کہا تک صرف 3 ڈے یعنی کہ 8 آپ لکھ سکتے ہو 6 7 8 لکھ سکتے ہو otherwise v آپ کا repeat بھی نہیں ہوگا v v بھی آپ کا نہیں آئے گا this is wrong ٹھیک ہے تو آپ کا آنسر ہو جائے گا اس میں option number option number a is a correct answer ٹھیک ہے because which of the following is not meaningful to v x is not a meaningful answer very good چلیے نیچ کوشن پہ چلتے ہیں دیکھیں بچوں کیا کہہ رہے اس میں which of the following is not meaningful this is your homework آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ لکھیں گے کمنٹ میں سر کوشن number 10 اور کوشن number 10 کا سر آنسر ہے option number a option number b option number c option number d جو بھی آپ کے option ہوں گے وہ مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے ٹھیک ہے بچے اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے next کوشن جو ہے آپ کا کوشن number 11 بھی as it is same ہے آپ کا اور اس میں بھی پوچھا گیا which of the following is not the meaningful مطلب ان میں سے کونسا meaningful نہیں ہے وہ آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے ایکس آئی وی میننگفل ہے نہیں ہے ایکس وی وی میننگفل ہے نہیں ہے ایکس ون ون میننگ کے آئی آئی میننگفل ہے نہیں ہے ایکس ایکس اور آئی آئی ان سب میں سے کونسا میننگفل نہیں ہے option number a b c d وہ آپ کو مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے ٹھیک ہے بچوں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آیا گئی ہوں گی کوشن number 11 تک ہی ہمیں کرنے تھے most important question تھے thank you so much for joining bye bye tata see you